اسلام علیکم ناظرین میں کوئی کمبینیشن نہیں تھا وہ جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے کہاں کہاں سے بلا کے کھلایا گیا اور ایک ایسی ٹیم جو اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتی ہے اور جو بلا شبہ دنیا کے بہترین فاسٹ بالر جس کے پاس ہیں وہ اس طرح اس سے سیریز آر جائے گی ناظرین دال میں کچھ کالا ہے اندر کوئی مسائل ہیں ابھی ایک واقعہ تو سامنے آیا تھا یہ یونس خان اور حسن علی والا اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں یہ جب سے مصبع لاک اور وقار یونس آئے ہیں یہ ٹیم جو ہے یہ شکستیں اب آج یہاں اسلام آباد میں ہر طرف ایک سیاسی علکوں میں اور سپورٹس کے علکوں میں ہر طرف کھلبلی مچی بھی ہے اور سب لوگ زیراعظم تک بھی جناب ایفو نے کر رہے ہیں اور اپنے ٹویٹس کر رہے ہیں اور اپنی چیزیں کر رہے ہیں کہ فوری طور کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کی جائے اور فوری طور کے اوپر مصبع لاک اور وقار یونس کو فارق کیا گیا ناظرین پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ وقار یونس نے فاسٹ بالروں کو حراب کر دیا بنے بنائے فاسٹ بالر جو تھے ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا تو ایسی صورت میں آج یہ جو فخر زمان کھیل رہا تھا پینتالیس بال کے اوپر دس رن یہ فخر زمان اس طرح کا بندہ نہیں ہے اور جس طرح کا اس نے مو گنایا ہوا تھا ناظرین آپ نے فخر زمان کا چہرہ دیکھا تھا یہ وہی فخر زمان تھا جو انڈیا کے خلاف چمپین ٹرافی میں کیسے کھیل رہا تھا اور کس طرح کم بیک کیا تھا انہوں نے ایک میچ آرنے کے بعد اور اس وقت آپ نے ان کی ٹیم سپیرٹ دیکھی تھی یہ جو فہیم اشرف ہے ساری ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہ اکیلہ کھڑا رہتا ہے ٹسٹ میچوں میں بھی اور آخر جگہ کے اوپر آج اس کی بالنگ دیکھ رہے تھے آپ آج اس کا کھڑا ہونا دیکھ رہے تھے آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے یہ ٹیم کا کمبینیشن کی ٹیم کی وہ پھرتیاں کی ٹیم کا وہ ہنسی مزاگ جو ساری چیز تھی وہ ہے ہی نہیں ہے اندرونے خانہ کچھ چل رہا ہے جس کی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور انویسٹیگیشن کی جائے یہاں سے بندے بھیجے جائیں انگلینڈ میں اور جا کے فورن چینج کیے جائیں اور بابر آزم کے ہم بہت بڑے مدہ ہیں بہت بڑے مدہ ہیں بابر آزم جیسا بیٹسمن صدیوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن اگر بابر آزم بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اس سے پریشر ریلیز کریں فوری طور کے اوپر کسی ایسے بندے کو جو فائٹر ہے آپ اس کو کپتان نامزد کیا جائے اور ٹیم کے اندر جو ہے وہ ہنگامی تبدیلیوں کی اشد ضرورت ہے اب ایک اور خطلہ بھی منڈ لا رہا ہے کہ یہ تیسرا میج بھی پاکستان آر گئے تو یہ تو وائٹ واش ہو جائے گا تو ناظرین اس وقت ہنگامی بنیادوں کے اوپر ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے ورنہ اگر آپ انڈویجل طور کے اوپر جیسے حسن علی نے آج پانچ وکٹے لے لیں اور سود شکیل نے جناب ایک اچھی ففٹی کر دی تو وہ ساری آل ان وین ہیں ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ٹیم جو ہے اس وقت صرف چودہ کھلاری نہیں کھیل رہے آپ کے پاس صرف فورٹین کھلاری نہیں ہے آپ کے پاس بیس بیس کھلاری جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ایٹی ٹونٹی کی ٹیم بھی آپ کے پاس بیٹھی بھی ہے اس کی بھی مینجمنٹ کے لیے اس سے اچھا وقت تو اور کون سا ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے مرضی جو مرضی تبدیلی کر دیں بہت سارے کھلاریوں کو مینج کیا جا سکتا ہے آپ اس لئے ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ آپ شرجیل کو ٹرائی کریں آپ سرفراز کو ٹرائی کریں آزم خان کو جو بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کریں لیکن یہ آلت تو نہیں ہونی چاہیے ٹیم کمبینیشن آپ کا پہلے سے بنا ہونا چاہیے تھا جب آپ نے پریکٹس میچ کیے تھے اور سارے کیے تھے تو ناظرین یہ تو پکی بات ہے کہ آپ مصبع اور وقار نہیں رہتے تو اللہ کرے کہ ان کی چھٹی ہو جائے اور یہ بہت ہی شدید مطالبہ ہے اس وقت پورے پاکستان کا اور لوگ شوٹ ہی دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی چھٹی ہو جائے گی تو اس تکبر خبر کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت جاتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ